بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم جیس پرمینٹس کیسے آپ لوگ خیریت سے ہیں اگزامز کی تیاری کیسے چل رہی ہے تو پلیز فوکس کرتے رہیے پرسسٹنس کنسسٹنسی اور کانٹینیس ایمپروومنٹ یہ ساری چیزوں کو آپ نے ضرور مدنظر رکھتے ہیں تو چلی آج کا جو پارٹ فور ہے وہ شروع کرتے ہیں جس میں ہم نے کہا تھا کہ ہم آپ کے ساتھ کچھ ٹپس یا ٹریک سیئر کر رہے ہوں گے جو کہ آپ کے ریل اگزام میں آپ کو ہیلپ کریں گے کہ آپ اپنا اگزام بہت اچھا سا پر فورم کر سکیں تو جو سب سے پہلی ٹپ آپ کہہ سکتے ہیں وہی ہو سکتی ہے کرنا یہ ہے کہ آپ نے لوگ ان کیا ہے اور اب اپنے ابجیکٹیو اٹیمپٹنی کرنا امیریٹلی لاس پر چلے جیے جو آپ کے پاس نیویگیشن کا بٹن ہوگا آپ کے سبجیکٹیو پارٹ کا لاس قویشن آ رہا ہوگا اب آپ نے اس کو دیکھنا ہے اور اس کے بعد بیک کر کے آپ نے اپنے پانچ چھے جو بھی آپ کے سبجیکٹیو کیوں کوششن ہے نا کوککلی آپ نے ان کو ایک ایک نظر لگا لینی ہے آپ کے پاس رف شیٹ ہوتی ہے لیڈ پینسل آپ کے پاس ہونی چاہیے اور وہ آپ کیا کریں ان میں سے جو جو ٹپک آپ کو اگزام میں آیا وہ ہے وہ صرف آپ نے ٹپک لکھنے ہیں خاص کر وہ جو آپ کو تھوڑا سا ویک ہیں یہ آپ کو لگتا ہے کہ اس میں سے مجھے اگر ایک دو لینے مل جائے نا اس کونٹینٹ کو دیکھتے میں میں کچھ اور جنریٹ کر سکتا ہوں تو آپ نے وہ کونٹینٹ یہ ٹپک ان کے نام اپنے لیڈ پینسل سے کوکلی اپنی رف شیٹ کے اوپر لکھ لیے وہ پانچ چھے بن جائیں گے سات بن جائیں گے میکسیم اب آپ نے واپس آ جانا ہے اپنے کوشن نمبر ون کے اوپر تو کوشن نمبر ون سے اب آپ نے اپجیکٹیو جو ہے آپ کی ایم سی کیوز اس کو آپ نے اٹم کرنا شروع کر دینا ہے کریں گے آپ کیا اٹم کرتے جائیے اور جہاں جہاں آپ کو کوئی وہ کونٹینٹ یا وہ ٹپک جو آپ کے سبجیکٹیو میں آیا ہے وہ اگر ابجیکٹیو میں بھی آیا ہے اور ایسا بہت دفعہ ہوتا ہے بلیو میں آپ اس کو ویٹنس کریں گے آپ نے وہاں سے اس کی کوشن کی سٹیٹمنٹ میں سے آنسر کے اندر سے کوئی چیز جو آپ کو ہیلپ فل لگتی ہے وہاں سے کوپی کریں اور کہیں اپنی وڈ کی فائل کے اندر سمپل وہ لائن پیسٹ کر لیں جو کہ آپ کو لگتا ہے کہ آپ کو رسپونڈ کرنے میں ہیلپ کر سکتی ہے اس کو آپ نے پریکٹس کرنا ہے اس کو آپ نے نیکس ٹیم جب آپ اگزائم میں بیٹھیں تو آپ نے اس چیز کو ضرور گھوٹ سے دیکھنے ہیں رائٹ تو یہ آپ کی ٹریک یا ٹپ نمبر ون ہے سیکنڈ جیسے میں نے بتایا کہ ٹائم جو ہے وہ بیسیکلی یہاں پر تھوڑا سا ٹریکی پارٹ ہے آپ کا اگزائم اتنا ہوتا ہے کہ آپ کو لکھتے ہوئے جو لوگ پہلی دوسری دفعہ ٹیم کر رہے ہوتے ہیں ان کے لئے بہت مسئلہ ہوتا ہے یاد ہوتا ہے تیار ہوتا ہے بٹ بو ٹولز یا تو اچھے سوفٹ پیر یوز نہیں کر پا رہے ہوتے یا پروفیشنڈ نہیں ہوتے یہ ٹائم لائن مینج نہیں کر سکتے کچھ بھی آپ کہہ لیں دے رین آؤٹ آف ٹائم تو ان کے لئے امپورٹنٹ کیا اور باقی لوگ کے لئے بھی ہے وہ کیا کریں لمبے لمبے پیراگراف لکھنے سے بچیں تو یوں کوشش کریں کہ آپ اپنے کونٹنٹ کو سمرائز کر سکیں بولٹس کے اندر تین چار پانچ بہت ہیں they are good enough رائٹ اس کے بعد آپ ٹیبل یوز کر سکتے ہیں سپیشلی ان ان کوئیشنز میں جہاں کہا جاتا ہے کہ جی ڈیفرینسیٹ بیٹوین تھیوری اینڈ بی تو آپ نے کوئی دو چیزوں کو کمپیر کرنا ہے کچھ دو چیزوں میں کنٹراسٹ نکالنا ہے تو بجائے ایک چیز کا پیراگراف اتنا بڑا پہلے لکھیں دوسری کا پیراگراف اتنا بڑا بعد میں لکھیں ایک ٹیبل بنائیں ایک ٹیبل کے ہیڈ دے دیں تھیوری ون دوسری کا دے دیں تھیوری ٹو اور لیف سائیڈ پہ کیا کریں آپ تین چار ایسپیکٹس دے دیں مثال کے طور پہ دو موبائل ہیں موبائل ون موبائل ٹو آپ نے اگر کمپیر کرنا ہے کہ اچھا کون سا ہے تو لیف سائیڈ پہ آپ کیا لے گے پرائیس ویلیبیلیٹی سرویس پارٹس او ایس کیمرا چار پانچ چھے آپ اپشنز لیف سائیڈ پہ لے لیں اب ان ایسپیکٹ کے اوپر موبائل ون کیسا ہے ٹو کیسا ہے موبائل ون کی ایک ایسپیکٹ ٹو کیسی ہے اور نو دس اس سام ٹنگ آپ کا پورے کا پورا کونٹنٹ کوئیکلی کوئیکلی ایک ٹیبل کے اندر آ جائے گا تو دہ پوائنٹ ہوگا سپیسیفک ہوگا بلیو می کنوینینٹ ہوگا ایکزیمنیر کے لیے وہ بہت خوش ہوگا اس کونٹنٹ کو دیکھے کیونکہ یہ ساری چیزیں آپ نے بہت ایک سمرائز اور پڑے بیلنس طریقے سے لکھتی ہیں اور آئی کن گرنٹی یو کہ یو لی گیٹن 4.8 4.9 اور اگر آپ نے اس کونٹنٹ کو اچھا فالو کیا اور پریزنٹ کیا تو سب سے بڑی بات یہ کہ آپ نے ٹائم بہت بچایا ہے آپ نے سارا کونٹنٹ کس میں لکھ دیا 3 4 5 مند میں لکھتی ہے جو کہ آپ کو شاید 10 منٹ لگیں گے 12 منٹ لگیں گے پیرا گرافنگ میں ٹھیک ہے تو ویری ویری ہینڈی بولیٹ اینڈ ٹیبل میں نے ایک اور ویڈیو میں ان دونوں کو ایکزیمپل کے ساتھ ایکسپنین کیا ہے میں لنک دے رہا ہوں جو لوگ انٹرسٹڈ ہیں پلیز واش داٹ ان کو آپ ضرور دیکھیں انڈ اٹ ویل ہیلپ یوالاٹ یہ آپ کو یاد رکھنے میں بھی کونٹنٹ جب آپ کے نوٹس بنا رہے ہوئے تب بھی آپ کو ہیلپ کریں گے یہاں لکھنے میں بھی اگزیم میں ہیلپ کریں گے نمبر لینے میں بھی ہیلپ کریں گے تو ان کی پریکٹس کیجئے ثرد بہت ساری جگہوں پہ آپ کیا کر رہے ہوں گے آپ کوئی نہ کوئی چارٹ گراف سمارٹ آٹ کوئی ایسی چیز انڈیڈیوز کر سکتے ہیں اگر آپ کی پریکٹس ہے it will hardly take a couple of minutes اور آپ ان کو وہاں پر ڈال دیجئے جب آپ even نوٹس بنا رہے ہیں تو وہ آپ کو خود بنالا ہو جاتا ہے کہ بہت ساری چیزوں میں آپ کر سکتے ہیں یہ کام تو سٹارٹ یزنگ دوز جہاں پوسیبلیٹی آپ کو لگتا ہے کوئی ٹرینڈ آپ نے دکھانا ہے سمپلی آپ گراف پرائیں تین چار پانچ سار اپنے ڈالیں ویلیوز ڈالیں انکریز ہو رہی ہے تو وہ ٹرینڈ کیا ہے اسی طرح اپریٹر چارٹس ہیں گرافز ہیں پائی چارٹس ہیں you should know کہ وہ کس طرح سے create ہونے ہیں کہاں use ہونے ہیں جہاں جو use ہو سکتا ہو آپ اس کو use کریں وہ ایک اچھا ٹول ہے اور آپ کا جو کونٹنٹ ہے اس کی کوالٹی کو بہت انہینس کر دے گا believe me کہ you are maximizing the chances کہ you are getting five out of five right تیسی چیز جو ہے وہ اگر آپ دیکھ لی جائے گا کہ انگلیس کے سٹورنٹس کے لیے یا کمیونکیشن کے سٹورنٹس کے لیے اگر آفیس جو ہے وہ آویلیبل ہو وہاں پہ آپ کے پاس سپیلنگ کی آپشنز ہوتی ہیں اور بہت ساری چیزیں آپ کر سکتے ہیں جو کہ انگلیس کے سبجیکس میں آپ کو پتا ہے کہ سپیلنگ میسٹیکس کے اور بہت ساری چیزوں کے مارکس جو ہے وہ ڈیڈیکشنز ہوتی ہیں تو وہ آپ کر سکتے ہیں اچھا ایکسیل جو ہے جسے میں نے پہلے میں منشن کیا کہ ایکسیل جو ہے وہ ٹیبل کے لیے بڑا ایفیشنٹ ہے اور ٹیبل آپ کو use کرنے چاہیے وہ آپ کے کونٹنٹ کو بہت سمرائز کر دیتے ہیں تو اگین it helps a lot in saving time اور in writing efforts دونوں صورتوں میں آپ کا بہت ٹائم سیپ کر رہے ہوتے ہیں اور یہ بولٹس اور ٹیبل چھوئے ہیں یہ آپ سمجھیں گے کہ یہ تو بڑا سانک کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے لیکن the day you start writing your respond on an exam تب آپ کو یہ generate کرنے میں اتنا time لگ جائے گا کہ you may ran out of time believe me تو آپ کیا کریں جب آپ موک exam prepare کریں اپنے تو تب آپ ان کی practice کریں کہ آپ پیرا گراف والے اتنے لمبے سوال کے جواب کو بولٹس میں پانچ شے بولٹس میں کیسے convert کرنا یا پھر دو چیزوں کو compare دو theories کو compare contrast کرنے میں آپ نے table کیسے use کرنا بہت سارے لوگوں کو question کے answers بھی آتے ہوتے ہیں وہ لکھنا بھی چاہتے ہیں لکھ تو obviously ان کی typing ہوتی تو اچھی ہے لیکن اتنی اچھی نہیں ہوتی کہ جتنا content لکھنا چاہتے ہیں اس time میں وہ لکھ سکھیں تو I advise کہ آپ لوگ daily کچھ ضرور لکھا کریں دیکھیں جب اپنے notes daily بنائے کریں گے تو اتنی typing آپ کر لیا کریں گے believe me trust me جو آپ ایک چیز کر رہے ہیں اور آپ کی دوسری چیز اس کے back end پہ خود ہی ہوتی جا رہی ہے there is why میں ایک ساری چیزیں سیکھ رہے ہوتے ہیں لیکن آپ کو اس وقت realize نہیں ہوتی یہ میرے سالوں کی experiences ہیں یقین کہ that's why I share with you کہ جو چیزیں آپ نے over that period of time جا کے سکھ نہیں ہے میں آپ کے ساتھ شیئر کر لوں تاکہ آپ وہاں تک پہنچے تو اس سے بھی کہیں زیادہ آپ نکھر چکے ہوں انشاء اللہ تو کیا کریں آپ daily notes بنائیں ورڈ کے اوپر آپ کے tables کی آپ چارٹ کی گراف کی بھی پریکٹیس ہو رہی ہے اور ساتھ ساتھ کیا ہو رہا ہے آپ کی ٹائپنگ سپیڈ جو ہے وہ بہتر ہو رہی ہے ایک اور چیز جو آپ کو یاد رکھیں وہ یہ ہے کہ questions کی statement کو آپ nے carefully پڑھ نا ہے جیسے question کی statement ہے ویسے address کریں اگر question میں یہ پوچھا آیا what is theory a how it is implemented تو آپ answer کے دو part ہونے چاہیئے ایک پہلا paragraph what is that concept دو تین line میں اپ نے وہ بتا دیا اگلے میں آپ نے ایک paragraph میں اس کی implementation لکھتی that good enough آپ کا response ہو گیا question اور اس نے کہ how would you differentiate theory from theory b تو اب آپ نے اس کو compare کر لکھنا ہے کہ theory a اس طرح so اس طرح سے آپ بجائے اس کے میں theory یہ کہتی ہے وہ یہ کہتی ہے وہ کہتی ہے اس کے بعد بھی الگ سے لکھتی ہے statement پڑھ کے جو کہا گیا ہو ہے جتنے parts جیسے بن سکتے ہیں اس طرح تین حصے question کے answer بھی تین حصوں میں دیا جائے گا اور جہاں ضرور پڑے گی وہاں expansion دیں گے example بھی دیں گے اور draw کی کچھ ضرور پڑتی ہے drawing کی art کی graph کی chart کی تو ہم ساتھ میں دکھائیں گے کہیں 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 آپ اس کو ڈپک کرتے جائیں گے کوشش کیجئے کہ اپنی جو seat ہے وہاں 5-7-10 منٹ تک پہلے چلی جائیے بلکل last moment پہ انٹر نہ ہوئی اور جیسی آپ وہاں seat پہ 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 ایک تو اپنا keyboard چیک کر لیجئے بلکل ٹھیک ہے ٹائپ کر سارا keyboard چیک کر لیجئے بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ دی جائی میں وہ آپ کو چینج کرونا پڑتا ہے اور وہ 5-7 منٹ آپ کے ضائع ہوتی ہیں وہ آپ کو ٹائم نہیں دیتے تو چیز آپ کو لگتا کہ بھول لے گی میں بڑی مشکل سے اس کو skim کر آیا ہوں تو ایسے 3-4 concepts ہو سکتے ہیں ہر سکتے ہیں میرے ساتھ بھی ہو سکتے ہیں تو ہم کیا کریں آپ notepad open کر لیجئے excel open کر لیجئے اور 3-4 5 concepts جو question unattempted جو کہ بہتر نہیں ہے تو اس related جو کچھ کچھ پکا کچھ ہلکا پھلکا جو آپ کو یاد ہے جو آپ کو لگتا کہ مجھے ایک دو لینے مل جائیں گی تو اس سے میں آگے کچھ وہ آگے بات چلا لوں گا تو اس کو آپ in 5-7 minutes میں آپ dry down ہیں جو simple sentences لکھتے ہیں simple میری مراد بہت simple جیسے it is اور ان کو pronounce بھی صحیح use کرنے نہیں آ رہے تو معافی چاہوں گا criticism نہیں again بہتری کے لیے ساری بات ہو رہی ہے اور وہ یہ کیا کرتے ہیں وہ concept simple سمجھ لیتے ہیں اور اس کے بعد وہ لکھتے نہیں ہیں نہ نہ اس کا خواب دیکھ رہے ہوتے ہیں جو کہ ان students کو لینے خواہش مند ہوتے ہیں یا اگر ہوتے ہیں willing ہوتے ہیں جو کہ exceptional communication skills ہوتی ہیں تو I advise ان سارے students کے لیے بھی آپ academically content کو لکھنا سیکھیں یہ کیسے لکھنا ہے میں کوشش کروں گا کسی آنے والی سیریز میں چھوٹا اچھا content لکھا ہوا آپ نے اپنے question کو respond کیا بلکل ٹھیک کیا لیکن آپ نے وہ لکھا بہت سادھا ہوا ہے بلکل سادھا انگلیش میں بہت چھوٹے سنٹنس ہیں اور ایک لفظ آپ نے چار بار یوز کیا ہوا اگر وہ management کا سبجیکٹ ہے تو شاید آپ کو سادھے تین چار نمبر دیں انگلیش میں ہو سکتا اتنے بھی آپ کو نہ دیں believe me لیکن اگر آپ نے ایک اچھی vocabulary use کی رہی ہے ایک لفظہ کہیں نا کہ کوئی بھی آپ ایک لفظ لے سکتے ہیں increase اچھا آپ نے پیچھے بتا دیا کہ وہ چیز increase ہوئی ہے next آپ نے بتا دیا کہ accelerate کا لفظ استعمال کر لیا next آپ نے elevate کا لفظ استعمال کر لیا next آپ نے price کا لفظ استعمال کر لیا so no you are using different words جو آپ use کر رہے ہیں اپنی vocabulary سے اسی چیز کو express کرنے کے لئے کہیں آپ ایکٹیو وائز کر رہے ہیں جب آپ نے کسی چیز کو ایمفرسائز کرنا ہے ایسی بہت ساری میں ایکٹیو دے سکتا ہوں جہاں پہ کہیں کہ آپ کو موڈیفار جوز کرنے پڑتے ہیں which is very very powerful narration english literature پہ اگر سن رہے ہیں مجھے تو وہ چیز کو اچھا ریلیٹ کر سکتے ہیں اور وہ ان کو زیادہ سمجھ آ رہی ہوگی تو academically لکھنا بہت ضروری ہے چیزوں کو comprehend کرنا چیزوں کی explanation بہت بہتر طریقے سے دینا پچھلے sentence کو اگلے sentence کے ساتھ ریلیٹ کرنا پھر last میں آپ نے conclusion نکال کہ conclusively in conclusion finally in final words hence we can say that etc etc میں advise کروں گا آپ کوئی بھی source use کر لیں google کر لیں youtube پر چلے جائیں کوئی اور آپ کے باست بک مل دیتی ہے پلیس ڈو فالو دیتی بہت زیادہ وقت نہ گزار لیکن کچھ بنیادی چیزیں تو آپ وہ لکھنا سیکھیں تو یہ کچھ چیزیں تھیں جو میں چاہ رہا تھا کہ میں آپ کے ساتھ شیئر کر دوں time کا پتہ چل گیا tools آپ نے کیا use کر رہے کونٹینٹ کیسے پریپیر کرنا ہے کس طرح سے آپ نے اپنے نوٹس کونسولیڈیٹ کرنا ہے موک اگزائم اپنے کیسے دینے اور کچھ ٹپس ہم نے آپ کے ساتھ شیئر کی ہے کہ on the day of life exam آپ نے کن چیزوں کو ذہن میں رکھنا ہے کون سے چیزیں کچھ پائیں گے بہت کچھ سیکھیں گے بھی اور وہ سارا کچھ جو آپ کی آنے والی زندگی میں آپ کی پروفیشنل life میں آپ کو بہت help کرے گا کہیں نہیں کہیں آپ کو اچھی جگہ job secure کرنے میں انشاءاللہ آج کے اس content سے related یا overall series related کوئی سوال ہو ابھی بھی لئے کچھ اچھا content بنا جائے تاک آپ لوگ کی اکیڈیمک journey بہتر آسان ہو آپ اس کو enjoy بھی کر سکیں آپ اپنے جو خواب ہیں ان کو بھی پورا کر سکیں آخر میں دھیروں دعائیں آپ سب کے لئے اللہ تعالیٰ آپ کی مشکلیں آسان فرمائے آپ کو خریہ سے رکھے اور آپ کا یہ علم کا سفر ہے اللہ اس کے ہر مرلے کو آپ کے لئے آسان بناتا جائے خاص کر ان لوگ کے لئے جو بہت محنت کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو صحت و تندرستی سے نوازے اور ان کی ساری کابشوں کا اچھا سمر دے مجھے اپنی دعا میں شامل رکھے گا پھر انشاءاللہ کسی اور نئی سیریز نئے کونٹینٹ کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے تب تک کے لئے اپنا خیال لکھے گا اور کوشش کیجئے ان ساری چیزوں کو جی بائی ڈے ایک کر کر لنگ کیجئے اڈاپ کیجئے اور پریکٹس کیجئے اپنے آپ کو امپروف کرتے چلے جی اگین پرسسٹنس کونٹینیس امپروومنٹ اس کو آپ نے ضرور کنشیڈر کرنا اللہ آپ کا حمین حصر ہو مجھے اجازت دیجئے اللہ حافظ السلام علیکم